ظلیم صاحب ایڈوکیٹ سپیشلی جو ہے وہ قصور سے یہاں تک آئے ہیں جلسے کی تیاریوں کے حوالے سے کیا حساب کتاب آپ کو نظر آ رہے ہیں کیا رکھتا ہے کہ کل کا جلسہ کیسا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کی حساسر سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں انشاءاللہ جسے قصور میں بطور پریزیڈنٹ یہ وعدہ کر رہا ہوں آپ سے کہ یہ جلسہ کا صرف قصور ہی بھار دے گا جتنی مرضی رکافٹیں کر لیں ابھی میں آ رہا تھا تو انہوں نے رسے میں ہمیں روکا ہے کنٹینر لگا رہے ہیں یہ جو مرضی کر لیں ہم قصور والے پیزر بھی یہاں آگے اس جلسے کو فیل کریں گے کل آپ دیکھیں گے کہ یہ جلسہ اس ملک میں قانون کی حکومترانی کے لیے ہوگا میرے قید عمران ہاں کی رہائی کے لیے ہوگا یہ فارم سوٹی سیون والی چور حکومت کے خاتمے کے لیے ایک سنگیں میر ہوگا انشاءاللہ یہ جلسہ ہم لوگ کریں گے برپور انداز سے کریں گے کوئی ہمیں نہیں روک سکتا نائن میں اتنی جلت ہے پاکستان طریقہ انصاف کے تمام کے تمام لوگ کمیٹ میٹ کے ساتھ یہاں آ رہے ہیں پاکستان پیندہ آباد عمران خان زندہ آباد سر آپ نے ابھی کہا ہے کہ کسور کی عوام میں ساری یہ جگہ بھر دے گی اتنا ایمان ہے اتنا آپ کو پختہ ایمان ہے کہ کسور کی ساری عوام یہاں پہ آ جائے گی جی میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ عمران کے سپائی ہیں ہم مرنے کے لیے تیار ہیں ہم نے آج بھی میٹنگ کی ہے اس وقت بھی ہم میرے بہت سار لوگ میں آپ کو سو کے قریب لوگ یہاں دہا لیتا ہوں جو بھی کسور سے آگئے ہیں اور ہم ادھر ہیں جب تک جلسہ ہتم نہیں ہوتا ہم کہیں نہیں جائیں گے اسی پندال کو صرف کسور بار دے گا یہ ہماری ذمہ داری میں آتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ اٹیچ ہے جس تک اور جو جگہ انہوں نے دی ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شہر سے باہر نکال دیں گے تو کیا یہاں لوگ نہیں آئیں گے یہ رستے تو کھولیں اور صلاح کریں ہمیں آنے دیں رستے کھولیں گے تو صلاح پرپا ہو جائے گا صلاح بھی تو نہیں چاہتے وہ لوگ لیکن اس کے باپ جو صلاح بہا کے لے جائے گا سب کنٹینر انشاءاللہ آپ صبح دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ کنٹینر الٹا پھلٹا دیں گے ڈر نہیں ہے کسی چیز کا کسی غرفتاری کا کوئی ڈر نہیں ہے کسی جیل کے اندر کوئی قبرستان نہیں ہے ہم بھی تو جیل میں رہ رہا ہے اتنے سال سے اگر ہم بھی چلے جائے ان کے پیچھے پیچھے تو کیا کسی چیز میں قبرستان نہیں ہے ہم اس کے لئے کیا رہے ہیں سر یہ بڑی دیر سے میرے ساتھ بات کرنا چاہ رہے تھے جی بتائیے کہ کیا کہنا چاہیں گے میں تو یہ کہنا چاہوں گا ہمارے لیے آج اتنا ایک خوشی کا لمحہ ہے کہ میں اپنی فیکٹری سے تین چار بجے بس نکلن نکلن اپنے جو ہمارے ایم اینے ہیں زہیر چیڈو صاحب ان کے ساتھ چیڈ پہ تھے کہ سر کب اور کہاں جانا ہے آپ ہمیں اکم دیں ہمارے لیے بڑی ایک خوشی کیا یہ خوشی عید ہے آپ کے لیے کل آپ کو لگتا ہے عید کا سماح ہے حقیقت میں ہمارے لیے یہ عید ہے ٹھیک اور پہلی مرتبہ ہم مطلب جتنے فیکٹی میں لوگ ہیں نا اور ہر ایک دوسرے نے ایک دوسرے کو قسم ڈال لی کہ بھئی جانا ہے یہ ہمارا حق ہے مالی قسم ممی دے قسم تو ہی آنا ہے تو ہی آنا سارا رہاں دے یہ سارا رہاں دے یہ ہے ایک دوسرے جنہوں قسم پائی وہ پائی تو آنا جے تو نہ آیا تے نوں فلانے نوں فلانا تے نوں فلانے نوں فلانے مطلب اسی یہ کہنے اچھے جذبے دے نال اس چیز چے داہل ہوئے ہیں ایک ہو اگر وہ انسان سا دیواسی اندر بیٹھا کسی چیز دے انہوں کمی کسی جگہ دے انہوں کوئی کمی وہ آج جی چاہوے نا تے سارا کچھ کمپرومائز کر کے جا کے کسی اچھے ملک دے بیٹھے بیٹھے اس نے ہمیشہ مانگا ہی ساتھ عوام کا ہے کسی اور ہمارے لیے نا وہ ہمارے لیے جیل میں بیٹھا ہو اور ہم اتنے نکمے لوگ ہیں کہ ہم کسی جگہ پہ انہیں آگے ٹکر نہیں دے رہے اور خاص طور پہ ہمارے جو پنجاب کے لوگ ابھی تک بیٹھے ہوئے تھے آج مجھے بڑا مطلب ایک خوشی محسوس ہو رہی ہے شوشل میڈیا پہ بھی ویسے بھی ٹھیک ہے لوگ بڑے برپور طریقے سے آپ پنجاب جو خود ہے مطلب انہوں نے بیلکم کیا علی امین گنڈاپور کو ٹھیک ہے اور ہمارے جو مطبر جو سینئر حضرات ان سب کو ہم انشاءاللہ جتنے ہمارے باہر سے لوگ آئیں گے اس سے زیادہ انشاءاللہ ہم پنجاب کے لوگ یہاں پہ کٹھے ہمارا دل ہماری جان صرف عمران خان عمران خان خدا کی قسم عمران تیرے جان صرف عمران تیرے سائی انگل صرف عمران اللہ اکبر خدا کی تکبیل اللہ اکبر رہا کرو رہا کرو عمران میرے خدا کی قسم سے تین بچے ہیں اور مجھے میں نے مطلب بالکل یہ عید کیا ہے آج اپنے رب کے ساتھ اور اپنے ساتھ مجھے اگر عمران کھا کی خاطر جان بھی دینی پڑی نہ تو میں دوں گا بلا خوف بلا خوف اور باقی جو رزق کا وعدہ ہے وہ اللہ کی ذات نے کیا یہاں پہ بھئی لوگوں نے تو قسمیں بھی دے چکی ہے ایک دوسرے کو کہ تم آو گے تم آو گے اس تب آئیں گے اور خان کے لیے تو مجھے لگتا ہے کونے کونے سے پاکستان کے ہر کونے سے جو ہے وہ بچہ بڑا بڑا ہر نوجوان ہر نسل جو ہے وہ یہاں پہ آئے گی